ہمارے عزیز حنیل بنصر جی میاں پستید ہمارے پارشت کیاں بھی بیٹھے ہیں کچھ سرپانچ صاحب آنوی ہیں شہر کی عطیب عطیب اچھی جو میں کہہ سکتا ہوں شہر کی کریم شہر کا ویپاری یہاں سارا ایک کتر ہے اور صحیح معینے میں آپ لوگ ہی تماؤں کا فیصلہ کیا کرتے ہو کیونکہ آپ کے پاس ایک میں ہی روزانہ ہزاروں ہزاروں گرہت آنے والے ہوتے ہیں اور سر سے اندر کی بات بھی لیتے ہو اور اس کی اندر کی بات جاننے کے لیے اس کو نچوڑ بھی نکال کے دیتے ہو بھائی اس کو بھائدہ ہے جتانے میں اور آپ اس کو موڈ کرنے کا کام بھی کرتے ہو ایسے بہت ہی سمانیت میرے ویپاری بھائی ہیں ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ لوگ سبا کا چناؤ ہو رہا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چناؤ دو دلوں کے بیچ میں نہیں ہے دو امیدواروں کے بیچ میں نہیں ہے دو امیدواروں کے بیچ میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ دو ہزار چودہ سے اس دیش اور پردیش میں بھارکی جنتہ پارٹے کی سرکار ہے اور اس دیش کی بھارکو اور دو ہزار چودہ میں آدرنیے پردھار منتری شریف نریندر موتی جی کے ہاتھ میں آئی اس کے بعد لگا سار دیش مضموت ہوا ہے ساتھیوں آج جو چناؤ ہو رہا ہے اس کے بہت بڑے معاینے ہیں یہ چناؤ دیش کے بھوششے کا فیصلہ کرے گا بہت سے کام دو ہزار چودہ سے لے کر کے دو ہزار چوبیس تک اس دیش میں ہوئے ہیں جن کاموں نے دیش کو مضبوط کرنے کا کام دیا ہے جن کاموں نے دیش کو پشا دینے کا کام دیا ہے ایک ایک کام کا ذکر کروں تو میرے گھر میں آپ سارے پڑے لکھیں دھارہ 370 جس کے بارے میں کہتا تھا کہتے تھے یہ کانگرس کے بھائی کہ دھارہ 370 کو اگر کوئی چھیلے گا تو کھول بھی ندیہ بے جائیں گی ایک مچھر بھی مراؤ تو بتاؤں مراؤ تو ایک مچھر بھی دھارہ 370 ختم کر کے موتی جی نے ایک بہت بڑا کام ہمارے ہندو تو کے لیے کیا ہماری سہنا وہاں جاتی تھی ہمارے پھوجی جب بستے تھے وہاں پتھر مارے جاتے تھی اور جب ہمارا سپاہی اوپر سے آدیش مانتا تھا کہ جی پتھر لگ رہے ہیں ہمیں پتھر مارے جا رہے ہیں تو اوپر سے آدیش ملتا تھا کہ پیچھے ار جاؤ آج وہی دیش ہے وہی کشمیر ہے اور وہی ہماری پھوج ہے پھوج کو یہ آدیش دے دیا گیا کہ آپ کو کسی سے آدیش دے دے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی آپ کو ایک پتھر مارتا آپ کو زندگی مار دو آج آج کے لاغے دکھاؤنا بہنے بکٹر آج کہاں نے وہی بکٹر وہی کشمیر ہے وہی ہماری سیدھا ہے یہ کام کس نے کیا نلیندر مہتیجی نے کیا یہ کام تو ہوا جب تین سو سکتر ختم ہوئی دوستو تین طباق ہماری مسلم مہنے کتنی پریشان تھی تین طباق تھی اس تین طباق کو ختم کرنے کا کام نلیندر مہتیجی نے کیا نلیندر مہتیجی کا کوئی الیکشن میری بیسٹو نہیں تو کوئی چناوی گوشنا پتھر نہیں تھا کہ میں تین سو سکتر ختم کروں گا میں کوئی تین طباق ختم کروں گا آج سمان ناغرکتا کا عدی کا جو ہمارے ہندو بھائی وہاں رہ گئے تھے وہاں پریشان ہو کے تنگ ہو کے کوئی بھنگلہ دیشتے کوئی اتیانیت بان سے کوئی پاکستان سے یہاں شرم نہیں ہوئے تھے یہاں بیٹھے گا یہاں اپنا بیپار کر رہے تھے جوٹا موٹا کام کرنے موڈی جی نے ان کو ناغرکتا دینی چاہی تو کامرس کے نوکہ نے اس کا ویروت کیا آپ کے سامنے چھے مہینے کے دلی میں انہوں نے نافتے روکے رکھے آپ کامرس کی بیچار دھارہ اور بیجے کی بیچار دھارہ سے اچھی طرح سے پریفت ہیں پانچھو سال سے یہ دیش رام مندر کی بار جو رہا تھا کہ کس دن اور دن آئے گا ہمارے بھگوان کو اپنے گھر میں ستھان ملے گا کبھی کسی نے پیروی نہیں کی کبھی کسی نے مقالت ہی نہیں کی بلکہ اگر کین تو رام مندر کے خلاف تین کانگریس والی ہو کامرس کے نتاؤں مندر بنانے کا کوٹ سے حق میں کوٹ سے رام مندر کے حق میں جب بھارتی جنٹا پارٹی کے لوگ کہتے تھے سو گند رام کی کھاتے ہیں مندر وہی بنائیں گے اور کانگریس کے لوگ کیا کہتے تھے مندر وہی بنائیں گے مگر تاریخ نہیں بتائیں گے تاریخ بھی بتاتی اور مندر بھی بنا دیا ہے